مشہور و معروف عالم دین خطیب اور مرکزی جمعیت اہل سنت کے آل انڈیا جوائنٹ سیکریٹری حضرت اللامہ مولانا مفتی محمد دانش القادری نے سبھی عوام و خواست سے لاگ ڈاؤن کا پوری ایمانداری اور دیانتداری سے پالن کرنے حالات کی سنگینی کو سمجھنے اور بغیر کسی بے حد خاص ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی ہے ماہ رمضان شریف کے مد نظر حضرت اللامہ مفتی محمد دانش القادری نے مسلمانوں سے یہ گزارش بھی کی ہے کہ وہ نماز تراویح بھی گھروں میں ہی ادا کریں اور فیزیکل ڈسٹینسنگ یعنی جسمانی دوری کا خاص خیال رکھیں بھیڑ سے بچیں اور گھروں کے اندر ہی رہیں زلا مردباد میں کورونا وائرس کے کیس لگاتار بڑھنے پر گہری فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد دانش القادری نے کہا یہاں کورونا وائرس سے متاثر ہے اور اب ہمارا مردباد بھی تیزی سے یہاں پوزیٹیف کیسز آ رہے ہیں کورونا کے مگر کہیں نہ کہیں ہماری بہت کمی ہے کہ ہم ڈاک ڈاؤن کا پوری طریقہ اسے پالن نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے کیسز بڑھ رہے ہیں اس لیے کوشش کریں اور میری تمام ہی لوگوں سے اپیر ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں سیف رہیں اپنے خود بھی محفوظ رہیں دوسروں کی بھی اپنے ذریعے سے حفاظت کریں کس کو کیا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتا کسی سے ملاقات کری کسی سے ہاتھ ملایا یا کسی ایسے شخص نے اس جگہ پر ہاتھ رکھا اور وہیں پر آپ وہ جو آپ نے بھی ہاتھ رکھا اور آپ کو بھی وائرس لگے تو آپ بھی متاثر ہوں گے آپ کا پورا خاندان متاثر ہوگا لگتار کئی موتوں کی خبروں نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ ڈوکٹرز تک محفوظ نہیں ہیں تو میری اور آپ کی تو پھر حیثیت ہی کیا ہے جبکہ انہیں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے انہیں سب پتا ہے کہ کس طرح سے اپنی حفاظت کیمپنی ہے اس کے بابدود کرونا نے انہیں نہیں چھوڑا تو اس لیے میری اتجاہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں دوسری آج میں نے تمام ہی مقاتب فکر کی علماء سے خون پر رابطہ کیا اور سبی کا مشترقہ طور پر یہ اعلان اور یہ اپیر ہے لوگوں سے کہ اپنی اپنے گھروں میں رہیں اور دوسرا تمام مساجد کے اندر بار باری آناؤنسمنٹ ہونا چاہیے اعلان ہونا چاہیے کہ اپنے گھروں پر رہیں رمضان مبارک آ رہا ہے گھروں میں قرآن کی تلابت کریں گھروں پر رہ کر عبادت کریں اور بالکل بھی بلا ضرورت دھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے نماز ترابی بھی اپنے گھر پر ادا کریں اور گھٹا ہونی کی بھیر جمع کرنی کی جہاں بھی آپ کے اسی نوعیت نظر آئے مہاں سے دور ہو جائیں کوئی ایسا کام ہی نہ کریں جہاں پر بھیر گھٹا ہو اس لیے آپ سے اتجاہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اپنی بھی حفاظت کریں دوسروں کو بھی محفظ رکھیں